ہم رخ کریں گے لاہور زو کا جہاں پر زبیر ساجد ڈھلو موجود ہیں زبیر بہت خوش نصیب ہیں لاہور والے کے ان کے پاس اتنا زبردست زو ہے کیا کریں آپ وہاں پر بچے کیا کریں عیدی ختم ہوگی ہے یا ابھی آج بھی بتوڑنے کا ارادہ ہے سب سے پہلے مریم اور آپ کو اور عویس کو جو ہے چھوٹی عید کی خوشیاں تیسرے روز مبارک ہو آپ سوڈیو میں موجود ہیں ہم زو میں موجود ہیں اور زو میں ہم نے دیکھا ہے عید کے تیسرے روز میں گیمہ گمہ کے ساتھ گرمی بھی اروج پر ہے تقریباً 35 ڈگری سینڈی گریٹ جو ہے ٹمپریچر ہے لوگ پسینے سے شراب ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ جو لاہور سے باہر شہروں سے لوگ آئے ہیں زو کا وزٹ کرنے ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کی کیا خوشی ہے عید کے تیسرے روز اچھا آپ بتائیے گا کیسا فیل کر رہے ہیں چلیا گارانگی جی اسلام علیکم میرا نام شاکر ہے اور ہم پشاور سے آئے ہیں اور اسپیشلی پشاور سے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے میڈیا میں تو دیکھا تھا کہ زندہ دلانے لاہور جو اپنے یہ جو اتہوارے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ اس دفعہ عید اپنے لاہوری بھائیوں کے ساتھ مانے ہی جائے تو ہم نے آج عید کے پہلے دن سے ہم یہاں آئے ہیں اور آج ہمارا تیسرا دن ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پشاور سے لوگ آئے ہیں لاہور سے باہر ہیں ایک اور سا ہے مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیے گا صاحب کیسا آپ کو لگ رہا ہے چلیا گھر کا اسلام علیکم پیم فیصلہ بات سے آئے ہوں چلیا گھر کا بہت اچھا محول ہے بہت رش ہے گربی کے باوجود لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ادھر انتظامیہ کے بہت مسالی انتظامات ہیں لیکن کنٹینوں پر بہت زیادہ مہنگائی ہے جس کا انتظامیہوں کو فوری نوٹس لینا چاہیے پانی کی بوتل بہت مہنگی مل رہی ہیں اور کھانے پینے کی اشیاں سب مہنگی ہیں لیکن اور سیکیورٹی کے انتظامات نہایت اچھی ہیں سیکیورٹی بہت ویری گوڈ جا رہی ہے لوگ بہت مطمئن طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں آپ نے سنا مریعہ میں جہاں پہ لوگ عید کی جہاں پہ چڑیا گھر کا وزٹ کرنے آئے ہیں تیسرے روز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹین پر جو اشیاں ہیں کھانے پینے کی کافی مہنگی ہیں کوئی اس کا آرڈٹ نہیں ہے چیک اینڈ بیلز نہیں ہے دوسرا گرمی بھی شدید ہے یہاں پہ چڑیا گھر میں ہم نے دیکھا بچے بوڑے اور سپیشلی جو خواتین ہیں ان کا تو میکاپ آج اتر ہی گیا ہے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے پسینے سے شراب ہو رہے ہیں چلے بھی کہ زبیر ساجد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا زبیر ساجد مودود لہور کے چڑیا گھر میں جہاں جانور اور انسان دونوں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سلاخوں کے دوسری جانب کون ہے